پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے کال کیا ہے کلائمٹ چینج کاؤنسل آف پاکستان جس میں بیس سیول سوسائیٹی کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو آپ کہہ رہی ہیں برکل صحیح کہہ رہی ہیں ان کو بلایا گیا یہ قانون کے مطابق ہر سال ہونا چاہیے تھا سال میں دو دفعہ ہونا چاہیے تھا پانچ سال سے یہ قانون بناوا ہے قانون کی پاسداری ہم نے کی اور صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے سب کو مجموعی اپنی دانش جمع کر کے ہمیں کوئی ایکسپرٹس ہوتے ہیں جی تو وہ آئے ہیں اور سب نے اپنی اجتماعی دانش سے سب کو مستفیز کیا لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں ہوا یہ کلائمٹ چینج مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایمیٹر نہیں ہے ایک فیصد سے کم ہے یہ پرائم منسٹر نے یون جی اے میں بھی کہا یہ فورن منسٹر نے ہر جگہ کہا اور بہت سخت مطالبہ کیا ان ممالک سے جو اپنی گرین ہاؤس گیسز سے آلودہ کرتے ہیں ماحول کو اور وہ جب گرین ہاؤس گیسز سے ہیٹنگ گلوبال وارمنگ تک پہنچتے ہیں تو اثرات ایکویٹر کے سامنے جو ممالک ہیں جن کے گلیشیورز ہیں جو ملٹ ہو رہے ہیں تیزی سے ملٹ ہوئے ہیں ہمارے گلیشیورز اور پاکستان میں 53 ڈگری سنٹیگریڈ ہوا ہے جو سب سے دنیا میں گرم جگہ تھی اور یہ آئی ہوب دار آنسز ہے ہر قویسچین ہے بیٹ آف یور قویسچن I can carry on but I don't think the speaker has tolerance for very long آپ ایڈریس چیئر کو ایڈریس کریں جی نو کروس ٹاک پلیز میرے فازل دوستیں میں خود میں بتتمیزی نہیں کرنا چاہتی تو سمپل سی بات ہے جی کلائمٹ چینج کا آپ پر ڈس پروپورشنٹ اثر ہو رہا ہے اور اس کا مقدمہ لڑنا صرف ہم وہی کر سکتے ہیں ملک میں اندر اقدامات جو لینے کیونکہ اگلے ممبر نے بھی پوچھا فازل ممبر نے کہ کیا اقدامات دیکھئے فیڈرل گورنمنٹ ایک حد تک اس میں مینج کر سکتی ہے پلاننگ یعنی ان سے بھی بات ہوئی ہے زوم پہ تھے سارے کی منسٹرز زوم پہ تھے کہ ایگریکلچر کس طرح ہم کلائمٹ ریزیلینس کریں جو ری بیلڈنگ بیک ہوگی تو ہر صوبے کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے ان کو ہیلپ کرنا ان کو ایڈوائز کرنا بلکہ آج تو جو سیڈ لائے گئے ہیں فوڈ منسٹری نے مہیا کی ہیں سیڈز پور در نیکس پلانٹیشن اس میں بھی ففٹی ففٹی شیئر کیا ہے فیڈرلیشن نے فنڈ کیا ہے سندھ نے پورا اٹھایا ہے اپنا شیئر باقی پی صوبوں کو بار بار پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ لوگ لے لیں اس کو سیاست کی نظر مت کریں خاص طور سے پنجاب اور کے پی کو کیوں انیشلی انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے لیکن سب کو ضرورت ہے تو فیڈرلیشن بس یہ کام کر سکتا ہے کہ فنڈنگ میں اور ڈونرز جب آتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم کوئی تفریق نہیں کر رہے ہیں پہلے سندھ کو نہیں ملتا تھا بلوچستان کو نہیں ملتا تھا اب ہم سارے صوبوں کو کپ ٹوئنٹی سیون میں بھی میں نے بھیجا ہے گزارش ہر سی ایم کو کہ آپ ایک ایک میمبر اپنا جو متعلقہ ہے اس کانفرنس میں بھیجئے گا تاکہ آپ کی صوبے کی بھی مواصل نمائنگی ہو دوسری بات پلاننگ کی دیکھیں صوبے کو خود پلاننگ کرنی ہوتی ہیں ان کے بڑے بڑے پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اگر وہ ہم سے مدد چاہتے ہیں آج پوری صوبہ ہم نے ان کی امداد کی لیکن قانون ان کے ہاتھ میں ہیں بٹھاروی ترمیم کا تھوڑا سا متعلقہ کر لیں کون کون سے سبجکس ہیں کلائمٹ چینج منسٹری صرف فیڈریشن میں اس لیے رہ گئی کیونکہ یہاں پچیس جو ہیں جو بی بی بھی کہہ رہی تھی فازل میمبر پچیس جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں وہ فیڈریشن کو صرف سے بات کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے ان کی کمپلائنس کے لیے ہمارا بھی علمیہ ہوتا ہے سپیکر صاحب کہ ہم ہمیں وہاں جا کے جواب دے ہی کرنی ہوتی ہے اور یہاں آکے صوبوں کو منتے سماجت کرنی ہوتی ہے بلے سلے کرنے ہوتے ہیں کہ جی آپ پلیز آپ نے پہلے اگری کیا تھا اب آپ ہمارے ساتھ ان 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 براڈ پرامیٹرز کے مطابق پلیز اپنا اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں کیونکہ بغیر کسی کانسلٹیشن کے ہم فیڈریشن کو کمٹ نہیں کرتے تو ہر چیز ایک سال لگتی ہے نیشنل ایکشن پلان ایڈپٹیشن کا بن رہا ہے میں گزارش کروں گی فازل میمبر سے کہ اپنے صوبے میں جب وہ جائیں وہ ضرور پوچھیں کہ نیشنل آپ کا پروینشل ایڈپٹیشن پلان بنا ہے آپ کا لوکل بنا ہے کیونکہ ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے سندھ نے اپنی کلائمٹ چینج پولیسی بھی دے دی ہے میں نے مانگی ہے انہیس لی انہیس لی انہیس لی دی ہے اب دوسرے صوبے بھی بنائیں شکریہ جی شکریہ جی آئیٹم نمبر فور جی مرتضی جوید عباج صاحب مو کریں موسیقی